دو منٹ چلا لیا اس کنڈیشن میں آگیا تھے اس کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اس کے دجال بنا ہوئے یہ بننا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ونیلا سپنچ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے کیک کی بیش جسے کہا جاتا ہے میں نے پہلے اس کی ویڈیو دی ونیلا کیک بھی اسی سپنچ پہ تیار ہوتا ہے اور پائن ایپل بھی اسی پہ تیار ہوتا ہے میں اپنے ٹیم سے کہوں گا اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے آئی بٹن میں بھی دیں گے چاک لیٹ سپنچ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا جوسر جگ لے لیا آپ بٹر میں بھی کر سکتے ہیں الیکٹرک بٹر ہینڈ بٹر کسی بھی طریقے سے کوئی مشکل نہیں ہے فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا چار انڈے سو گرام میدہ سو گرام شگر شگر کو کجیا ہویا ہے کہ مکھی نہ بیاج ہوئے ٹھیک ہے چار انڈے اس میں ڈال دیں فارمولا سمجھ لیں ایک انڈے کے ایک انڈہ ہوگا تو پچیس گرام چینی پچیس گرام جو ہے نا وہ میدہ لگے گا آپ کا چار انڈے اس میں ڈال دیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس طریقے سے بھی فریجے جو انڈے راک دے ہو اتھے راک دے ہو کہ اتھے نہ رکھو بس صدیلے آگے دے جاگ دے ویچ پا دے ہو تینشن ہی مکار ہے یہ لو جی یہ اس پہ یہاں پہ چڑھا دیں اس کو گرائنڈ کرنے تھوڑا دیکھیں جی ابھی ایگ نے اپنا کلر چینج کر لیا وائٹنس کی طرف چلا گیا یہ کوکو پورٹر ہے چاکلیٹ پورٹر بھی کہتے ہیں کوکو پورٹر کے نام سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے ٹو ٹیپل سپون یہ میں ڈالوں گا اس میں ہنڈرڈ گرام سو گرام چینی ڈالوں گا پچاس گرام آئل ڈالوں گا مشین چلتی رہے گی اس لئے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ تاکہ شور کی وجہ سے آپ ڈسٹر بنا ہو ٹھیک ہو گیا اب اس کو چلا کے اس کو فائنل دکھ کریں یہ لیویور میں نے اس کو تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ چلا لیا اس کنڈیشن میں آ گیا ٹھیک ہے بہت پیارے کشبو آ رہی گیا کمال کی آپ کہیں گے کوئی چیز میں نے تیار کر کے دکھائی ہے الحمدللہ ٹینشن بالکل نہیں لیا نہیں یہ میرے پاس بیکنگ پورڈر ہے ٹھیک ہے یہ ون ٹی سپون بھر کے بیکنگ پورڈر یہ شامل کر دیں میدے میں سو گرام میدے میں اور یہ بیکنگ سوڈا ہے ٹھیک ہے یہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر جو ہے وہ جائے گا ون ٹی سپون اور بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون یہ اس کے اندر شامل کر دیں اچھے طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہوگا ہے ہر چیز کا ٹینشن نہ لیا کریں پچاس گرام آئل سو گرام میدہ سو گرام چین یہ آسان لفظوں میں بتا دیا اب ہم نے اس کے اندر یہ میدہ شامل کرنے اور اس کو اہستہ اہستہ لپیٹنے بات سمجھا گیا آپ کو زیادہ پھینٹنا نہیں ہے اس لئے آپ کا کیک جو ہے نا وہ اچھا نہیں بنتا ایسے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح اس طرح بس یہ اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم میں اس طریقے سے پیٹتے رہوں گا تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے سبحان اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پھر میں نے پین چڑھا دیا اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکے پانچ ساتھ میٹ ہو گئے ہیں نیچے دم والی آنچ ہے آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے آپ کی یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور ہم نے اس کو چالیس منٹ کے لیے یہ پین پری ہیٹ ہو رہا ہے ہمارا آٹھ دس منٹ ہو گئے اس کو رکھے ہوئے کو اور اب اس کو ہم نے رکھنا ہے کیک کو کتنے منٹ کے لیے چالیس منٹ کے لیے اٹینشن نہ لیں اس کو لپیٹ دیں ایستہ ایستہ نرم ہاتھوں سے اس طرح ایسے ایسے یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں لپیٹنا ٹھیک ہے یہ نیویوری ایک پین لے لیں بٹر پیپر کا ہٹکیس کے اندر یہ لگا دیا ہے اس کو اب گریس کر لیں آئل سے ٹھیک ہے یہ ایسے پہلے میں نے آپ کو میدے والا طریقہ بتایا تھا ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے سائٹیں بھی گریس کر لیں اور یہ نیچے سے بٹر پیپر بھی گریس کر لیں یہ لیں جیویوری مکس کرنے کے بعد ہلکی ہاتھوں سے اس کنڈیشن میں آ گیا یہ تھکنے سے اس کی دیکھیں یہ تھکنے سے ٹھیک ہے اب یہ پین کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم 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 اگر کھڑا سا اس کو ایسے ایسے ہلا لیں آئے ہائے سبحان اللہ ایسے اور اسپنا گیپ ہونا چاہیے اس کے اندر اب یہ ہمارا جو پین ہے یہ پری ہٹ ہو گیا میرے پاس نان سٹیک ہے اس لیے میں نیچے نمک اور بجری بغیرہ نہیں ڈالتا اگر آپ کے پاس نان سٹیک ہے تو آپ اسی طریقے سے پری ہٹ کیجئے اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی سٹیل کا یا سلور سٹیل کا کوئی برطن ہے تو اس کے اندر آپ نمک اور بجری ڈال سکتے ہیں اگر نان سٹیک ہے تو اس میں اسے ہی رکھیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ 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 سبحانہ اللہ پلیر نے کور کر دیا دم والی آنچ کر دیں چاریس منٹ کے لئے چھوڑ دیا اس کو چاریس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کر دیا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ پھول بھی گیا اور یہ تیار بھی ہو گیا اس کو اٹھا کے ہم فین کے نیچے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں فین چلا دیں گے کچن والا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تقریبا پانچ سے ساتھ منٹ اس کے بعد آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں تھنڈا ہو چکا ہے مکھیاں بھی اٹھا رہے ہیں بابا ٹھیک ہے مکھیاں بھی اٹھ دی آرہی ہیں اس کو ایسے ہلا لیں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کرا کریں کاروبار کرنے والے بنیں ستارہ ہزار لوگوں نے کاروبار شروع کر چکے ہیں ستارہ ہزار تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈیلی نا آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں گھبرایا نہ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا بنائیں یہ دیکھیں بہت پیاری کشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بن گیا اب اس کو میں آپ کو دیکھیں اگر آپ کیک تیار کر رہے ہیں ابھی کیونکہ ابھی تو میں سپنچ کی طرف بیس کی طرف آ رہا ہوں اگر آپ کیک تیار کر رہے ہیں تو پھر آپ سینٹر میں سے ایسے کاٹیں جیسے پہلے میں نے آپ کو بنیلہ والا کاٹ کے دکھایا اس کو میں آپ کو دکھاؤں کاٹنے کا طریقہ بسمی طرح الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ اندر سے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر جال بنا ہوئے یہ بننا چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھ لیا آپ نے اس کی سوفٹ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ماشاءاللہ جی یہ میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کہ چاکلیٹ جو سپنچ ہے یا اس کی بیس ہے وہ کس طریقے سے تیار ہوتی ہے تمام وریائٹیہ میں کیکی آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں لیکن آپ لوگ پرامس کریں کہ آپ بزنس کریں گے کاروبار کریں گے ٹھیک ہو گیا فارغ بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دعاوں میں یاد رکھا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو بھی لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ